بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیریا سے ہوں گے فرینڈز ویلکم ہے آپ کا میرے ذائقے میں فرینڈز آج ریسپی کوئی نہیں شیئر کرنی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی وائٹی جرنی شیئر کرنے جارہی ہوں کیسے میں نے اپنے ذائقے کا سفر شروعات کی اور کیسے میرا یہ سفر شروع ہوا فرینڈز تو فرینڈز میں نے تین سال پہلے یہ اپنا وائٹی چینل سٹارٹ کیا تھا مجھے چینل بنانے کے لیے میرے بچوں نے بہت موٹیویٹ کیا میں گھر پہ کوکنگ کرتی تھی اور ڈیسز بناتی تھی تو میرے بچوں کو اس سے بولتے تھے میرے بچے کہ امی آپ چینل بنا لیجے اور میرا یہ شوق تھا سروں سے کہ میں کچھ بھی دیکھتی تھی تو بناتی تھی جب موبائل نہیں تھا پیپر میں ریسپیز آتی تھی تو میں اس کو دیکھتی تھی اس کو دیکھ دیکھ کر یہ ٹرائے کرتی تھی بناتی تھی اور مجھے خوشی ہوتی تھی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں کچھ اچھا بناوں اور لوگوں کو کھلاؤں بچوں کو کھلاؤں دوسرے لوگ کھائیں اور کھا کر کے خوشوں تعریف کریں تو میرا پیٹ اسی سے بھر جاتا ہے مجھے بہت خوشی ملتی اس چیز سے تو فرینڈز سے میں نے تین سال پہلے اپنا یہ جائکے کا سپر شروعات کی جائکے کا سپر میں نے شروع کیا میرے بچوں نے موٹیویٹ کیا میرا چینل بنایا میرے بیٹے نے میرا چینل بنایا آج میرے بیٹے نے چینل نہیں بنایا ہوتا تو میں آپ لوگوں کی بیچ آج نہیں ہوتی میرے چینل کا سب کچھ وہی دیکھتا ہے چینل سٹارٹ ہوا فرینڈز سے تین سال پہلے جائکے کا سپر اور میں نے جب چینل سٹارٹ کیا فرینڈز تو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا الحمدللہ بس گھر تھا اللہ کا شکر کی گھر تھا سر پہ چھتی لیکن وہ گھر بھی میرا بناوا نہیں تھا بس دھاچہ کھڑا تھا پلاسٹر وغیرہ نہیں تھا میرے پاس کچن بھی بناوا نہیں تھا فرنڈز کچن میں نے بنا نہیں تھا کچن ایک برامدے کے کورنر پر مرک بوکن کرتی تھی اور میں نے چینل سٹارٹ کیا وہی سے تو میرا دھیان سارا یہی رہتا تھا کی فوکس کیمرے کا صرف چولے پر رہے کچھ بھی نہ دیکھے اور یہ میرا پہلا ویڈیو ہے فرنڈز تو جو پہلا ویڈیو میں نے پریڈ بریڈ پیزا کا بنایا تو اس میں میں نے کوکنگ کر لی لیکن میں آواز نہیں بول پا ریکارڈنگ نہیں کر پا میرے اندر کانپیڈنس نہیں آرہا تھا کتنی بار میں نے بولا کتنی بار میں نے ڈیلیٹ کیا اور پھر ڈیلیٹ کیا پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا آپ بولو میں کوکنگ کروں گی آپ بولو تو یہ پہلے ویڈیو میں میری بیٹی نے اپنی وائس جیئے پھر اگلی بار اس نے مجھ سے کہا ممی ہے تو سکول چلی جاؤں گی ممی آپ خود ہی کوشش کیجئے اور آپ سے ہو جائے گا دھرے دھرے پھر دوسرا ویڈیو میں نے بنایا تو خیر اس میں میں نے ہی آواز اپنی بولی دوسرے ویڈیو سے بہت ٹائم لگا کانپیڈنس آنے میں جلدی کانپیڈنس نہیں آ رہا تھا مجھے میرے اندر تو بہت ٹائم لگا فرینڈس کانپیڈنس آنے میں تو میرا یہ جائے کے سفر سٹارٹ ہوا میرا چینل پہلے جائے کے سفر سے تھا فرینڈس تو کچھ لوگ سرچ کرتے تھے تو نہیں آتا تھا جو پرانا سنجی سیف کا وہ آتا تھا تو لوگ مجھ سے بولتے تھے فیس بک پر میرا پیش تھا فیس بک پر لوگ مجھ سے میرے فیس بک پھلے فرینڈ بولتے تھے تو میں نے جو ہے اس کا نیم چینج کر کے پھر سہر اس کا جائے کا رکھا تو فرینڈس یہ کوکنگ میں نے شروعات تو کر دی دو سال مجھے لگا یہ کوکنگ کرتے کرتے اسی طرح سے منیج کرتے کرتے گھر بننے میں دو سال لگ گیا دو سال بعد الحمدل اللہ میرا گھر بننا شروع ہوا اور گھر بننے لگا تو جب گھر میں کنسٹرکشن چل رہا تھا فرینڈس تو میں نے کوکنگ گھر میں کی ایک ڈیڑھ مہینہ میں نے کوکنگ کی جیسے تیسے کوکنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتی تھی لیکن جلدی جلدی نہیں کر پاتی تھی آپ لوگوں کو میں بتاتی بھی رہتی تھی کنسٹرکشن چل رہا ہے اور ایک روم میں میں نے کوکنگ کی اسی میں سونا اسی میں برتن دھونا اسی میں کھانا کھانا اسی میں کھانا بنانا اسی میں بیٹھنا اوڈھنا لیٹھنا گردہ مٹی دھول بہت بہت زیادہ سمجھ لیجے پریشانیاں اٹھا کر کے اس وقت میں نے کوکنگ بھی کی لیکن جب وہاں سے بھی روم سے بھی نکلنا پڑا تو پھر میری کوکنگ بند ہو گئی اور میں وہاں سے پھر اپنے بابو کی گھر چلی گئی وہاں پر میں رہی لیکن میرا چینل وہاں سے چھے مہینے کے لیے بند ہو گیا تھا اور جو چھے مہینے کے لیے مجھے چینل اپنا بند کرنا پڑا اس کی وجہ سے میرے چینل کو بہت زیادہ نقصان ہوئے میرا چینل بہت زیادہ پیچھے جا چکا تھا الحمدللہ اللہ کا شکر رہا کہ گھر بن گیا اور چھے مہینے چینل میرا رکا ہوا تا بند تھا گھر بن گیا کچن میرے پاس ہو گیا میں بہت خوش تھی کہ اب کچن ہو گیا اب میں کچھ دکھا سکتی ہوں کہہ دے سے رکا کی ویڈیو سوٹ کر سکتی ہوں تو میرے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر تھا کہ کچن میرا تیار ہو گیا تھا کچن میرا تیار ہو گیا تھا پرنس اور میں نے کسی کسی کوکنگ پھر سے سٹارٹ کی لیکن وائٹی کے بارے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اس کے رولز کے بہت کم آتے تھے اور سبسکرائبر بھی بہت کم پڑا رہے تھے 20 اور سبسکرائبر میرے پاس بہت ہی کم تھے فرنس اور تین سال ہو گئے تھے میرے چینل کو تین سال تک مجھے گھر بن گیا کچن بن گیا اور تین سال ہو گئے اور پھر جب مجھے تین سال تک مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا وائٹی کے کوئی بھی رولز نہیں پتا تھے فرنس جب تین سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس پہ ایک سال کے اندر آپ کو چار ہچار گھنٹے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ہچار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا ہوتا تو سن کے مجھے دیکھکہ سا لگا کہ میں تو بہت پیچھے ہوں فرنس تین سال میں آپ کو بتاؤں میں میرے سترہ سو صرف ڈبلو ٹی ہوئے تھے صرف سترہ سو ڈبلو ٹی ہوئے تھے اب میرے دماغ میں رات دن بس ایک ہی جنون تھا اور مجھے یہ لگا رہتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے گھر کے دکھانا ہے اور میں نے ہارڈ ورک شروع کر دیا فرنس گھر کے کام کے بعد کوکنگ کے بعد جو بھی وقت ملتا تھا میں صرف صرف وائٹی پہ رہتی تھی میں نے فیس بک چھوڑ دیا چھے مہینے ساتھ مہینے سے فیس بک میں نے چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا میں نے ڈراما سیریل پاکستانی سب چھوڑ دیا صرف میں وائٹی چینل پر ہی کنیکٹ رہتی تھی اور میں سب کے چینلوں پر جاتی سب کو بولتی کہ میرے چینل پر آئیں اور وٹی بڑھانے کے لئے فرنس میں نے لائیو سٹارٹ کر دی لائیو میں نے شروع کر دی دو دو گھنٹہ موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھنا موبائل کے سامنے میسیج پڑھنا ان کو بولتے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے لوگوں کو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ آسان ہے لیکن نہیں فرنس سے آسان نہیں ہے اور الحمدللہ آج مجھے کامیابی بھی ملی آپ لوگوں کے سپورٹ سے اللہ کے کرم سے اور میرا وٹ کمپلیٹ ہوا اور آج میں اس مقام پر آئی لوگوں کو بہت لوگوں نے بہت کہا بھی فرنس سے جو بھی سنتا تھا تو یہ بولتا تھا ارے تین سال ہوگے اب نہیں ہوگا اب اس کو چھوڑ دو کوئی کہتا تھا میں ہوتی تو چھوڑ دیتی کوئی کہتا اور آپ محنت کریں ہوگا اور انشاءاللہ میں نے محنت کی بہت ہارڈ ور کیا اور میں اپنے اللہ پر توقع کر اور کھڑی ہوگئی اور اپنے پورے ہمت اور جنون کے ساتھ میں اپنا کام کرتی رہی کہ ایک دن میرا بھی کامیاب ہوگا اور مجھے بھی کامیاب مل سکتی ہے لوگوں نے بہت کچھ سنایا اور میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں جو لوگ لگے ہوئے ہیں تو پلیز ہمت نہ آرہیں اپنی محنت کریں اور خوب محنت کریں اور اپنے اللہ پر توقع رہیں انشاءاللہ جو محنت کرتے ہیں محنت کرنے والوں کے شکریہ نے بہت سپورٹ کی آپ نے پلی لیسٹ میری چلائی اور شہین لیئر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت سپورٹ کی میری لائیو میں ہمیسی رہتی تھی میرے ساتھ سروع سے لے کے آخر تک آپ نے بہت سپورٹ کیا آپ کا بہت شکریہ شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی میرے ہر ویڈیو پر کمنٹ کیا میرے جتنے بھی وائٹ فیملی سانی سسٹر سکھ بہت شکریہ آپ لوگ اسی طرح میرے ساتھ پھنی رہیے گا اور میرا سپورٹ کی گا آج چھوٹی سی خوشی نصیب ہوئی میرے بچوں نمیل کی میرے رکھ سلی ری سن کی موسیقی 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 موسیقی